ہلو دوستو کیسے آپ میں شریا دلی سے بول رہی ہوں میں گرو نریش پانچال جی کی ششیا شریا بول رہی ہوں میں پیشے سے ایک جنرلسٹ اور ایک شوشل ورکر بھی ہوں کیا آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا چاہے گے میں اپنے ان بھائی بینوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو لوگ کپڑوں کی طرح گروہ بدلتے ہیں کیا انہیں بھٹکتے رہنے سے کچھ حاصل ہوتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گروہ ایک ہوتا ہے ہم مانتے ہیں گروہ ایک ہوتا ہے لیکن ہر پرکار کی ویدیا کے لئے گروہ الگ الگ ہوتے ہیں کیا ساتھوک گروہ تامسک شکتیوں کے گروہ بن سکتے ہیں کچھ بھائی بین ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے گروہ تو پہلے سے ہی ہے ہم مانتے ہیں کہ ان کے گروہ پہلے سے ہی ہے کیا وہ جو لوگ ساتھوک ہیں وہ تام سکھ شکریوں کے گروہ بن سکتے ہیں سادھنا تو ہمارے بھائی بین ایسی ایسی مانگتے ہیں مہا کالی سمشان کالی کی سمشان بھہرو کی لیکن گروہ بولتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گروہ کون ہے تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے گروہ تو بالا جی کو مانتے ہیں بالا جی والے ہیں تو کیا میں ان سے یہ پوچھتی ہوں بالا جی والے جو آپ کے گروہ کیا وہ مہا کالی مہا شمشان کالی کو روک سکتے ہیں ان کی سادھنا کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو گروہ بھی اسی پرکار کا مانا جاتا ہے بنایا جاتا ہے جس پرکار کی ہماری سادھنا اور شکتیاں ہوتی ہیں کچھ ہمارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کی کپڑوں کی طرح گروہ بدلتے ہیں بھائی بھائیوں اور بہنوں کپڑوں کی طرح گروہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا بھٹکتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے آپ نے ویویک سے کام لیجے میں یہ نہیں کہتی کی بھائی آپ کسی کو بھی اپنا گروہ بنا لیجئے آپ اپنی شکتیوں اور سا مرثوں کے انصار گروہ بنائیے آپ میرے گروہ اγر آپ میرے گروہ سے گروہ دکشا لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے گروہ نریش پانچال جی سے گروہ دکشا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اپنی شکتیوں کے انصار گروہ بنائیے اگر آپ تامسک شکتیاں سیکھنا چاہتے ہیں تو تامسک ہی گروہ ہوگا آپ کا ایسے بٹکتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے کچھ بھائی بہن بولتے ہیں کہ ہماری چونکی بندی ہوئی ہے ہمارا گروہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا گروہ کچھ اس دنیا سے جا چکا ہے لیکن ہماری چونکی نہیں چل رہی ہے یا کسی نے بندوا دیا تو وہ کرپیا کر کے ہمارے گروہ سے سمپرک کیجئے اور اپنی چونکی کھلوائیے آگے بڑھئے اور کچھ کر دکھائیے میں اپنے کچھ بھائی بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ گروہ بنا رکھا ہے لیکن ان کو کھولنا اور باندھنا ہی نہیں آتا تو وہ کس پرکار کا گروہ ہے ہیلو دوستو میں شریعہ گروہ نریش بانجال جی کی شیشیا میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں جن لوگ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے گروہ بنا رکھا ہے لیکن ان کو کھولنا اور باندھنا ہی نہیں آتا جن شیشیوں کو کھولنا اور باندھنا ہی نہیں آتا ان لوگوں نے کس پرکار کا گروہ بنا رکھا ہے میں ان کے گروہ سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہوں اگر آپ نے اپنے شیشیوں کو کھولنا اور باندھنا ہی نہیں سکھا رکھا ہے تو آپ کس پرکار کے گروہ ہیں اس پرکار سے تو آپ کے شیشیوں کی جو چونکی چل رہی ہے یا جو پوچھا پارٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی بھی کھول یا باندھ کے جا سکتا ہے اس طرح تو وہ بھٹکتے ہی رہیں گے ایسے تو نئے نئے گروہ بناتے رہیں گے جو لوگ کپڑوں کی طرح گروہ بناتے ہیں انہوں بھٹکنے سے اور کپڑوں کی طرح گروہ بنانے سے کچھ لاب نہیں ہوتا وہ بچارے بھٹکتے ہی رہتے ہیں میں ان گروہوں سے بھی یہ بولنا چاہتے ہوں یا تو گیان مت دیجئے گیان دیجئے تو پورا دیجئے جس سے کی آگے چل کر ان کی لائف اچھے سے چلے جو لوگ سماج سیوہ کرنا چاہتے ہیں یا سماج کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمارے گروہ نریش پانجال جی کی ٹرسٹ مہا شکتی مہا کالی ٹرسٹ سے جو کی ریجسٹر ہے 01065 سے ریجسٹر نمبر ہے اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں اور گریب لڑکیوں کے شادی گریب بچوں کو کھانا کپڑے ویترن کرنا آدھی کاریوں میں سے یوگ دے سکتے ہیں وہ ہمارے گروہ جی سے سمپر کر سکتے ہیں اور ان سے جوڑ سکتے ہیں موسیقی